مصبی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیٹو کی دنیا میں آپ کو خوشاندید کہتی ہوں میرا نام ہے سلوی خان اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سلوی آج اکیلی جی ہاں آج میں اکیلی ہوں آج میرے ساتھ کیوان نہیں ہوں گے کیٹو کی دنیا میں کیوان اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اور بھی ان کے کافی سارے کام ہوتے ہیں وہ صرف کیٹو کی دنیا کے ہوسٹ نہیں ہے وہ کیٹو ٹیلیویجن کے ٹیم لیڈ بھی ہے وہ جانرل مینجر ہیں ان کے اوپر رسپانسیبیلٹیز ظاہر ہے کافی ساری ہیں وہ اس سلسلے میں ان کو کہیں میٹنگز بھی کرنی ہوتی کبھی ملنا ملانا بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے آکے ہم لوگ مستیاں تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیوان کا خالی یہ کام نہیں ہے ان کے کافی سارے کام ہیں تو آج ان کی کچھ مصروفیات تھی اس کی وجہ سے آج کیوان میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن میں امید رہتی ہوں انشاءاللہ کل میرے ساتھ ہوں گے کیوان یہاں پر بیٹھتے ہوگو اور کل مجھے بات کرنے بالکل نہیں دیں گی کیوان مجھے یہ پتا ہے آج دیکھیں گے کیوان کے بغیر ہم پروگرام کرتے ہیں وہ مجھے بولتے ہوتے ہیں نا اکثر سی بھی آپ کے بغیر بھی چل جاتا ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہے آپ تو کچھ کرتی نہیں ہے آپ تو نہیں بیٹھ جاتی ہیں تو میں بھی کہتا ہوں ان کے بغیر بھی آج کام چل جاتا ہے میرے ساتھ میری ٹیم پوری بیٹھے ہوئی ہے اندر ام سی آر میں ہمارے پروسرز ہمارے انجینئرز ایڈیٹر سارے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ 카메라 پر ہمارے cameraman بیٹھے ہوں یہ ہے انمول بھائی میری آج انمول بھائی نارملی کیوان کے کیوان کے بہت ہے ادھر میں بیٹھ ہوں ایسے انمول بھائی اور منظور بھائی ارمولی کو دو دو کیمرے ہمارے پاس اچھا جی آج تین تین کیمرے ہاں انمول بھائی نے اشارہ کر دیا تین تین کیمرے ہمارے پاس تین تین کیمرے جی ہم ماشاءاللہ سے ایسے تو نہیں آتے نا کے ٹو کی دنیا میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم یہ تو پوری ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں پورے ہفتے جو دکھایا ہوتا ہے نا ہم کیٹو ٹیلیویجن پہ ہم لوگوں نے وہ کیٹو کی دنیا پہ آپ کو ہم لوگ پھر بتاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جیسے پچھلے ہفتے کو تیرا ہفتہ بولتے ہیں تیرا ہفتہ سے سشیوی دی پچھلے ہفتے کیٹو کی سکرین پہ کیا کیا ہوا کتنے پروگرامز ہوئے کتنے ہم نے آپ کو انفرومیٹیو پروگرامز آپ کے لئے پیش کیے کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ سارا ہم آپ کو شوریل جو ہے وہ چلا کے دکھاتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کیا کیا ہوا اس دفعہ یہ اس پروگرام میں آج نہیں ہوگا آج کچھ مختلف کرتے ہیں پہلے تو ہم موسم کی بات کرتے ہیں اچھا ایک اور بات بتاؤں موسم سے مجھے یاد ہے آپ کو بتا ہے ہمارا جو پہلے احوال پاکستان تھا اب ہم نے مختلف سیٹ پہ شروع کیا ہے پاکستان لاؤنج کے نام سے اور وہاں پہ ہمارے آنکرز جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے مزے کی گف شپ لگا رہے ہوتے ہیں گفتگو ہو رہی ہوتے ہیں ظاہر ہے لاؤنج لاؤنج میں بیٹھ کے بندہ سیاست پہ بھی کبھی کبھی بات کر لیتا ہے لاؤنج میں بیٹھ کے کبھی کبھی اپنی بھی سنا رہا ہوتا ہے مزے مزے کی وہ کر کر کے تو میرا ادھر بھی میرا پھر وہ دیان جاتا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے ادھر سے کون آ رہا ہے کیونکہ دنیا یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں ایک لاؤنج میں ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی بھی سنا رہے ہوتے ہیں اچھا جی تو احوال پاکستان جو ہے پاکستان لاؤنج اس میں آپ دیکھیں ہماری مختلف جو انکرز ہیں ہوسٹس ہیں وہ لے کے آتے ہیں پرین باوی لے کے آتے ہیں رضاباس ہوتے ہیں عمر ہوتے ہیں آپ کو پیکیجز دکھا رہے ہوتے ہیں ریپورٹس دکھا رہے ہوتے ہیں سیاحت کے پیکیجز مختلف شہروں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے آج پر ٹھنڈ ہے کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں ایسے مری بھی جا رہے ہوتے ہیں سواد بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں برف باری دیکھنے تو ایسی چیزیں بھی ہم آپ کو جو لوگ مری مطلب زیادہ دور ہیں جن کو مری کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا وہاں کے کون سے جگہ کی کھانے کون سے ریسٹرن کے کھانے اچھے ہیں یہ ہے وہ ہے تو پیکجز سے ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جیسے میں گل گل بلتستان جانا چاہتی تو میں مختلف پیکجز دیکھتی ہوں کہ کون سی جگہ زیادہ اچھی جگہ کھانے کون سے ریسٹرن کے مشہور ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سیاست کی بھی بات ہوتی ہے مختلف چیزوں پر باتیں ہوتی ر رہتی ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آج ہم ورسائب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ورسائب بھی ہم لیں اس پہ آپ کے میسیجز ہیں تو فیس بک پہ آج ہم نہیں ہوں گے انسٹاگرام پہ آج ہم لائب نہیں آئیں گے آج ہم آپ کی کال سنیں گے پڑیویسر صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں جی پڑیویسر صاحب وہ کہا چلے ان کو بولنے دیں ہم اپنی بولتے ہیں آج آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کے لیے آپ کو نمبر پتہ ہوگا اس پہ آپ ہمی کال کر سکتے ہیں اور آج جو بات اس کے بعد میں کرنا چاہوں گے پہلے تو ہم اپنی باتیں کرلیں میں اپنی باتیں کروں میں اپنی بات کروں پھر آپ کال کر کے آپ اپنی باتیں کر سکتے ہیں پہلے میں اپنی دل کی بڑاس نکالوں آج میرا راج ہے میرا سیٹ کے اوپر اچھا جی تھنڈی تھنڈا موصل میں ہے کہوان اکسر مزاک رات ہے کہتا ہے آپ تھنڈا بولتی میں نے کہا میں تھنڈا نہیں بولتی میں تھنڈا بولتی ہوں ڈیسیمبر کا مہینہ ہے تھنڈ کافی زیادہ ہے تو آپ کو ایک فری کمشورہ دے رہے ہو رات کو جاتے ہوئے جب کھانا کھا لیں تو ایک کپ کعوہ بنا لیں اس میں آپ ادرک ڈال دیں سونخ ڈال دیں اور وہ سنیمان سٹک ہوتی ہے دارچینی کی وہ سٹکس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اس میں ڈال دیں آپ کو آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ یہ جو سنیمان سٹکس ہوتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اور اس میں انٹی ویکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سکن کے لیے اچھی ہے یہ تھنڈک کے لیے کیا ہو رہا ہے ایرپیز کام نہیں کر رہا میں کہنے چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ پیکج میں نے اونیر کرنا ہے وہ میں اونیر کر رہا ہوں اوپس ٹھیک ہے آج ہی ہونا ہے یہ سارا کچھ یہ ہے بکاز جی ایرپیز کام نہیں کر رہا میں نے کہا میں جلدی سے بس وہ پیکج کرتا ہوں ایرپیز خراب ہو گیا اچھا اوڈر سے اشارے کر کے مجھے سمجھا دیجئے وہ کام نہیں کر رہا ہی آج میرا پروگرام ہے آج میرا پروگرام ہے ٹھیک ٹھیک ہے بس میں آپ کو پیکج آج تھوڑا سا وہ چین تھوڑا سا کرتے ہیں کہ وہ میں بہی رہی ہیں آج چینج کرتے ہیں یہ دیکھنا اب آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کافی سارا ہمارے پاس ہوئے ہیں کہ کوئی فورٹی فائیو منٹس ہیں آج ہم آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے مجھے اکیلے کوئی کچھ نہیں کرنے دے گا اچھا پیکج علاتے ہیں ہلو جی جی ہاں اس کے جی جی کے لیے ائر پیس ٹھیک ہو گیا ویسے نہیں پیکج علاتے ہیں پیکج میں دیکھتے ہیں پیکج میں ہمارے پاس کیا ہے آئے تو سہی آجیشن مجھے یہاں پر واس آپ کیے جا رہے ہیں اس کی حالات دیکھو نا زرا خیر رونی ہے اس کے لیے اٹھنا محال ہو جاتا ہے جب وہ کھا پیلے تھے اور ہے آپ کی طرح کھائے 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 اور اس کے سن���ے انکر نہیں علیہ شیر 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 اچھا اسا ح 750 اچھے نمی کتاب شیئر کہ قلید רכن خس محوم آتے پھر انہوں نے زیبہ داری کسیوں نے دیر ہی نہیں سی اور انہوں نے شوئی باندھ کر دیتے جدو تک میں آنی ایکسکیوز می ادھر نہیں یہ در آو نا پائے ہیں میں دیکھ رہاں اچھا وہ کیا سین بنا رہے ہیں آپ لوگ اسی کوئی سین نہیں بنا رہے بلکل اسی چپ کر کے بیٹھ ہیں نالے ایڈرائی کلینر دی دکان بلکل نہیں ہے جی تو سوٹ پا کے آگے ہیں کہ ڈرائی کلین کر دے ایکسکیوز می آپ کو پتا نہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں مجھے واقعی نہیں پتا نہیں آتے تو آپ ایک موسٹ سینئر اینکر عمر سیالوی سے بات کر رہے ہیں آپ اوہ مائی گوڑ موسٹ سینئر جونئر اینکر دوسی ہو میں نہیں پتا نہیں اسے جونئر نہیں سینئر میں تھے تینو تاریف کیتی ہے چھوٹا لاغنہ نا یونو پیری ہینڈسوم یانگ فریش لوک کے لیکن تو گاسی دیتا ہے کہ تو پنجاہ تو اٹھتے نہیں تھے کوئی گاز نہیں موڑننگ شو ہمیں لڑکیاں کوئی ان کو میں ملی سارے مرد حضرات اٹھا کے لائے اور بتایا نہیں تھا کہ موڑنگ شو کے لئے ہمیں چاہیے موڑنگ شو کے لئے ہمیں چاہیے موڑنگ شو کے لئے ہمیں چاہیے ایک نیخل سونا انو بگ لاغ دینے آسانڈا مسلاوی حال اللہ اکتبا موڑنگ شو چاہیے کیا ہوگیا ہے جی دیکھا آپ نے یہ کیا چل رہا تھا جو گارو کمپنی اور آپ کو پتہ ہے آپ سوچ رہوں گے کہ یہ اس پیکج چلانے کا کیا مطلب وہ ہے ہم کیوں دیکھانا چاہ رہے تھے یہ آج ہم بڑے مزے کی بات کریں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے لائیو ڈراما کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی لائیو ڈراما کیسے ہوتا ہے مطلب ڈراما لائیو یہ ایک یونیک ایکسپریمنٹ ہے اور ہمیشہ ایوی ٹی چینلز اور کے ٹو چینلز ہم یونیک ایکسپریمنٹ کرتے ہوتے ہیں ہم رسک لیتے ہیں اور ہم یہ تجربات کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اب جیسے دیکھ لیں ایوی ٹی چینلز میں لائیو ڈراما ہو رہے ہیں مطلب یہ ڈراما دیکھ لیں جو گارو کمپنی یہ بھی ایک ڈراما ہے لائیو اب لائیو ڈراما کرنا یہ بڑا ہی مشکل کہتے ہیں نا مشکل ترین کام ہے کیونکہ ڈراما اگر آپ ریکارڈ کر لیں اس کے بعد پھر ایڈیٹنگ اس میں ہوتی ہے وہاں پہ ہم لوگ خود جب کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو جو چیزیں پسند ہیں یا غلط ہوئی ہوتی ہے تو ہم ایڈیٹر کو بولتا ہے یہ جگہ کارڈ دیں ادھر سے ہی کارڈ دیں یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ سارے جو ہے ایک کے ٹو ٹیلیویجن پر ایوی ٹی چینلز میں ہوتا ہے لیکن کے ٹو ٹیلیویجن کے اگر ہم بات کریں گے تو لائف ڈراما میں ایک جگاڑو کمپنی ہے اور ایک گھر جمائی ہے یہ دو ایسے ڈرامے ہیں جو لائف چل رہے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کہ یہ لائف چل رہا ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہمارے ٹیم کے پلیئرز جو ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ چی کے شکر شکر آپ سنا میں پہ کل جی کو آپ کیسے ہیں شکر آ جائیں سیم آگئی ہے جگاڑو کمپنی کی بات ہو رہی تھی اور سیم اندر آگئی ہے کیا آپ جب دکھایا جا رہا ہے جگاڑو کمپنی کو اور میں نہ ہو تو ہوں ہی نہیں سکتا ہوں 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 نہیں سکتا آہ جائیں گے نا مزا آئے گا نا جگاڑو کمپنی جیسے آپ دکھا رہی تھی جیسے آپ بتا بھی رہی تھی کیاڑا کرنا اور لائیو ڈراما کرنا بلکل آپ کی آئے کونٹیکٹ مطلب کیا رہے کے ساتھ آپ کی آئے کونٹیکٹ نہیں چاہیے ہم پرگرام کر رہے ہوتے ہیں یا سام کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کیمرے میں بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے سلوی کہ ہم میں دوسرے شوز بھی کر رہی ہوتے ہیں لائف شو بھی سازتا چل بٹ ایک ڈراما کرنا اور وہ بھی آپ نے کچھ چینج نہیں کرنا آپ پھوس میں ہوسٹ نہیں ہے آپ اسی کریکٹر میں آپ نے بیٹھنا ہے ایسا ہی ہے اور ایک دوسری کو کچھ چینج نہیں کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں اور غلطی کی گنجائش بھی نہیں وہ تو اپنے بھو جاتے ہیں یا ٹرکی بات آپ نے پوچھ لیا ہے ایسا بہت بار ہو چکا ہے کبھی کبھی بات نکل بھی جاتی ہے اور ہمارے جو شو کے پروڈیسر ہیں مجھے بات یہ نہیں ہے ہاں میں اسی مطلق میں بھی اچھا ٹھیک ہے وہ اس چیز کو کور بھی کرنا ہوتے ہیں صحیح مشکلات تو آتی ہیں سلوی ابھی جیسے ہم جگارو کمڈی کا دکھا رہے تھے اس میں رونی رونی ساپتہ رونی ہے پھر نوشین اس میں ہوتی ہے تو بہائن سے سین کافی ساری ہوتی ہیں پروبیمز آرہی ہوتی ہیں ہم نے ایک سٹوری بورٹ تیار کی ہوتی ہے اگر ہم دفرن ٹی وی دراما دوسرے دراما سیریل کے طرف جائیں تو پروپر آپ اس میں رہرسلز ہو رہی ہوتی ہیں ریٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو اگین کر لیا ہے اگر ہوتی 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 ہے اور میں نے بڑا سکھا آپ نازم یہ نہ سمجھے گا کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسے بات کریں بہت سکھا ہے تو جیسے سائم کی انٹری سے آپ کو پتہ چلا ہم جگارو جگارو کمپنی اور گھر جمائی بھی ہمارا ایک ڈراما ہے وہ بھی live ڈراما ہے جو ہم لوگ آج بلائیں گے کی ٹو ٹیلیویجن کی پروڈکشن ٹیم کو جیسے سائم بھی پروڈکشن ٹیم کا حصہ ہے پروڈکشن ٹیم کو ہم بلائیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا کیا مشکلات live ڈرامے میں آپ کو آتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے کال بھی ہے اچھا کال پہلے لیتے ہیں اس کے بعد ہلو السلام علیکم والیکم السلام سابر کیا آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ کہا سلیحان آپ سنائے ٹھیک ٹاگ الحمدللہ سابر موسم کیسا ہے بالا گڑے کا موسم تو بہت کسی ٹھنڈ ہے مردان و بارہ گڑی میں بہت ٹھنڈ ہے اپنے آپ کو گرم رکھی اپنے گھر میں بچے جو بزرگ ہیں ان کو بھی ان کو گرم رکھی اور کھانے پینے کا تھوڑا سا احتیاط کیجئے جیسے آج کل اس دن میں نے سنا تھا میری دوست کہہ رہی تھی آئس کریم کھائی ہے آئس کریم اور یہ چیزیں نہ کھائیں گرم چیزیں لیں نٹس وغیرہ کھائیں اپنا خیال رکھیں ہاں کئی باہر گھومنے پھرنے گئیں نہیں گئیں باہر جانا بھی نہیں ہے کیونکہ کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے سابر مجھے یہ بتا ہے آج ہم جگارو کمپنی دیکھتے ہیں آپ کیٹو ٹیلیویجن پر جی جی گھر جمائی اور جگارو کمپنی جی جی سے پتا چلا آپ دیکھتے ہیں ہلو ہلو ملتا چل کردے کنچتے ہیں جگارو کمپنی یا زمانگی چکم دابل دکھتے ہیں لائیو درام 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 گر جمائی دا لائیو درام دی دا دی پردکشن تیم کی طور کسان ہوتا ہی بہت دار خواب آرگا کمکر محمق کی جائے سیم نے اس کا پتہ دیم سیم بیٹی وی ای ای بی پردکشن ٹیم کسی سے ہو سپی آرکا میکردی جگارو کمپنی میں آج ہی بکنگ کہ شکریہ و منہ نے دا کو پہرکلے پہراغلے میں بتاوائی ہوا کم مرگر کی رازی سنگا کیوان بھائی سنگا کیوان بھائی سنگا کیوان بھائی نیسیا ناغم نسکو خا خا کیوان کلائیں گے کیوان کو مس کر رہے ہیں کیوان کلائیں گے تینکیو صابر صابر دیکھا کریے جو گاڑو کمپنی اور گھر جمعی ہمارے لائف ڈراما بڑے مزے کے ہوتے ہیں بریک 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 ختم کر دیتے ہیں بات چیتے ہیں اچھیو جو کہتے ہیں کہ جہاں لڑکیاں تو بریک نہیں ہونی چاہیے وہاں بریک نہیں چاہیے وہاں پہ اتھنی ساری باتیں ہوتے ہیں ابھی تو ہم لڑکیاں نہیں جو لڑکو کو ہم بلا رہے ہیں ان پہ ہم تنز بھی کریں گے مزے مزے کی چیزیں سیکھیں گے لائف ڈراما میں ان کو کیا کیا مشکلات سامنے آئیے لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقت ہوا چھوٹے سے وقت ہوا وہاں پہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں یہ دیکھیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب دو لڑکیاں بیٹھی ہونا تو پھر کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ادھر ادھر کچھ ہمیں دھیان نہیں رہا تو سامنے بولا میں نے کہا ادھر نہ بیٹھیں میرے پاس آجیں کیونکہ ہم بولانے لگیں اپنے ایک بہت ماشااللہ سے منجے ہوئے ہوسٹ بھی ہیں ہماری پروڈکشن ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور آپ اب ان سے ملیں گے ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں سامن کے ساتھ میں نے آپ کو ہنٹ کرا دیا ایک پروگرام بھی ان کا ساتھ لیکن میں اس وقت ہوسٹ وغیرہ یا سکرین فیسز کو نہیں بولا رہا ہوں ہماری پروڈکشن ٹیم ہے جی جوگارو سسٹم پروڈوس کرتے ہیں جوگارو کمپنی جوگارو سسٹ جوگارو کمپنی کہا جوگارو سسٹم پروڈوس کرتے ہیں جوگارو سسٹم پروڈوس کرتے ہیں تو میں بنایا چاہتے ہیں مدازر کو مدازر کو مدازر اتنا انتظار کروایا ہم اپس اتنا انتظار نہیں ہوتا ہم لڈکیاں بیٹ ٹیوی تھی اسی وجہ سے تمہیں آیا ہوں اب انتظار اتنا کرا ہے کہ ٹائم گزر جانے ہم ابھی کھانے پینے کی باتیں ختم ہوئی اور ایک دم سے ام نے شروع کی مجھے درس کی بات اور اگنم سے کہتے ہیں مجھے بریک ختم ہوئے تو مدیسر کو بلا لیتے ہیں کیسے مدیسر؟ بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہو؟ شکر اللہ حمدللہ مدیسر سچ سچ بتائیے کہ کتنا عرص ہوگی ہے ابی تی جیوز کے ساتھ سچ 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 اللہ کو جان دے ملے ہی ہمیشہ بولتے ہیں ہمیشہ ان کا ایک بولتا ہوں ہم اپنا پرگرام کر رہے ہوتے ہیں تم سے ہم اگران خرام دے ملے ہیں تو اس میں سرائکی میں کہتے ہیں کہ عرص جس نحن ہے اللہ نو جان دے ملے ہیں خ 206 سے ہمیشہ ملے ہرارا نہیں اللہ کو جان دے رہی ملے ہی ہیffe تو دفاس ایک ہمک ملے ہر آکا جا incredible اور اور にبینایی ہے اور اورال بڑا اچھا سفر رہا ہے اوڑا مزیکہ 2006 سے پہلے ہوسٹنگ شروع کی ہوا کردکشن میں کا بھائے شکریہ پھر دیکشن بالکلال esp ranks اس کے پر آلے سے ہی سٹارٹی ہے اور ہوسٹنٹ میں نے 2011 سے سٹارٹ کی ہے آج مدیسر مدیسر ہم آپ کو پتا ہوگا ہم جو گانو گانا جائسے ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے یہ اتنا عرصہ گزرہ ہے میرے سے زیادہ عرصہ ہمی ان کا گزرہ ہے ایدی چینلز میں تو آپ کو زیادہ پتا ہے لائیو دراما یہ کونسپ یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اور ایک ایک سپریمنٹ ہم نے کیا ہے ایک ملک ایک سپریمنٹ ہے لائف ڈراما کرنا اور ہم ماشاءاللہ سے ایوی تی چینلز پہ ایوی تی خیبر پہ بھی ہم لائف ڈراما کر رہے ہیں اور کٹو کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ اب ہی کے جو حال میں ہم چلا رہے ہیں دو ڈرامے چلا رہے ہیں جو گارو کمپنی اور گھر جمعی گھر جمعی کے پروڈوسر ہیں مجھے لگا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا میں پروڈوسر ہوں آپ نے کوچی سوڑ کہ یہ کیا تھا یہ اب بتائیں گے نا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا اچھا آپ کس کا پوچھوئی ہے جگارو کمپنی اس سے پہلے گیا کہ گھر جمعی کا گھر جمعی گھر جمعی جو ہے وہ آماد کر رہے ہیں پروڈوسر ہاں اس کی تو ٹھیک ہے وہ تو اس پہ تو بعد ہی ہم بعد میں کریں گے جگارو کمپنی مجھے یہ بتائیں جگارو کمپنی لائف ڈراما آپ کو آج کے آبان کی طرح کٹی جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ آج آپ جی لیڈ ہیں مجھے یہ بتائیں لائف ڈراما جو ہے وہ کرنا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو کیونکہ ڈراما اکثر دیکھا جائے تو ریکارڈ ہوتا ہے پھر ایڈٹنگ ہوتی ہے پھر کافی سارے پروسس کے بعد وہ چل کے پھر آن ایر ہوتا ہے لائف ڈراما کرنا کس طرح ہے آپ اتنا سارا آپ نے بتا دیا ہے میرا بدلے ہیں چھوڑے ہی نہیں ہے چھوڑے ہی نہیں ہے سلوی ایسا ہے کیونکہ یہ جو خاص طور پر یہ پروجیکٹ ہے یہ ہم جو ڈراما ہم کر رہے ہیں جی ایک تو ہم اگر باقی پاکستان کے یا پاکستان سے باہر کوئی بھی ٹی وی چینل کے اگر ہم بات کریں اور لائف ڈراما کی بات کریں تو وہ میرے خیال میں ایسا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل یہ انیشیٹیب انہوں نے لیا ہی نہیں ہے کہ لائف ڈراما کرتے ہو سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سٹوری بورڈ آپ پہلے بناتے ہو سٹوری بورڈ بنا کے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پوائنٹرز ہوتے ہیں یار یہ کرنے یہ کرنے اس ٹائم میں یہ کرنے اس ٹائم میں یہ کرنے اس ٹائم میں یہ کرنے اس ٹائم کافی ہرڈلز بھی آتی ہیں لائف پروگرام جو بھی ہے لائف ڈراما جو بھی ہے تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر دفعہ آپ کے لئے ایک نیا چیلنج نہ ہو اور ہر دفعہ آپ نے جو سوچا ہوتا ہے وہ ہنڈی پرسنٹ تو نہیں ہو سکتا اس میں آپ ایٹی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تک جاتے ہو اس کے بعد بازوکات آپ کو بلکل ایٹ دا اینڈ آپ کو ریزلٹس چینج کرنے پڑ جاتے ہیں اس کا جو بلکل end ہے یا وائند اپ ہے اس کو چینج کرنا پڑ جاتے ہیں تو اس ٹائم یہ جو ٹائم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے یہ انتہائی ہیکٹیک بھی ہوتا ہے لیکن پوری ٹیم کے ساتھ انجوائے کیا جا رہا ہوتا ہے ہر بندے کی منٹالیٹی ہر بندے کی ایک جو تنکنگ ہے وہ جب تک آپ کسی بھی پروڈیوسر کو بتا نہ ہو اپنے کاسٹ کی تو وہ میرا خیال ہے اتنا ان سے کام نہیں نہیں سکتا سایم سے میں پوچھوں گی سایم آپ اس میں کام کر رہی ہیں آپ ہمیں بتائیے گا آپ کو کیونکہ انہوں نے تو اپنا ایکسپیرینس بتا دیا آپ کو کتنی مشکلات ہے ابھی تو باتیں سلوی بہت کھلی ہیں بہت کھلی ہیں ٹائم ہمارے پاس نہ نکل جائے مجھا مشکلات میں ہونسٹ ہی بتاؤں میں ایکٹنگ کبھی بھی نہیں کی اور جب مجھے کہا گیا کہ جو کارو گمپی ہے اس میں اپنے اس طرح ایکٹنگ میں بہت مشکل ہے وہ بھی اس طرح live بیٹھنا اور ساری چیزیں ایسے بہت زیادہ جس طرح تمام بہت مشکل ہوگا شاید بلیسنگ ہے کہ ہم شروع سے ایک دوسری کے ساتھ کام کرتے ہیں مدسر کا پلس پانٹ یہ بہت اچھا ہے یہ بہت وہ کسی کی تنکنگ سمجھتے ہیں اور کہیں سے کچھ بھول جائیں تو پہلے ہی ایکسپلین بڑا اچھا کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بڑا اچھا ہو جاتا ہے جو آپ ٹیم بور کام سپلین بڑا اچھا کرتے ہیں ایک ایک الفاظ پہ بڑے دھیان سے بتا رہے ہوتے ہیں ایک ایک لائنس بتا رہے ہوتے ہیں اور سمتیم ایسا ہوتا ہے سکرپٹ آپ کو ملا ہوتا ہے یعنی یہ فلبدی ہوتا ہے نہیں فلبدی نہیں ہوتا یہ پورا ایک plan ہوتا ہے جس کو ہم پہلے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں اس جگہ پہ یہ کرنا ہے اس جگہ پہ یہ کرنا ہے ایک مزیدار چیز جب بندی ہے پتے کیا ہوتی ہے اور خود ایک کر رہے ہوتا ہے خود بھی ہاں ایک کر کے یہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح بولنا چاہیے خود بھی ہوتا ہے خود بھی ہوتا ہے سلوی ایسا تھا کہ جب بھی پروڈکشن یہ ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک سٹوری لی اس کو بلکل ہم اند تک لے کے جاتے ہیں آہستہ آہستہ کس جگہ پہ ہم نے کیا دکھانے ہیں کیا ہم نے بات کرنی ہے اس کے ترنز ہوتے ہیں صحیح اند جو ہے نا وہ پوری ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ اند یہ کرنے ہیں پروپلم بتا ہے جب یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹارٹ کیا اور اسٹارٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اس کا این یہ ہے آہا وہ ہم نے اکسٹوری تھی ہم نے دھیر ساری کیا ہے وہ شروع میں انہوں نے بتا دیا وہ سرپرائیز ہی ختم ہوگیا اب اس ٹائم اس کے گھرت ساری سٹوری گھومی ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں یہ اسلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کرتے ہیں میاں محمد اکرم لاہور سے بات کر رہا ہوں لاہور سے بات کریں میاں محمد اکرم جی اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ مجھے یہ سب سے پہلے بتائیے گا کیٹو ٹیلیویجن دیکھتے ہیں اور کون سا پروگرام زیادہ پسند ہے جی مجھے جو ایتو آپ کے حلو پر راہ میں کیٹو کی ضمنے یہ آئی ایم اندی ہائی فیور اور دی سیکنڈ وان اس گھر جمعائی جو ہے نا یہ پرگرام بہت اچھا ہے آپ کا سہی جو گھروں کمپنی دیکھتے ہیں آپ وہ میں اتنا ریگلر نہیں دیکھتا کیونکہ وہ میری کو ٹائمنگ ایسی ہے تو میرا جو کوئیسن ہے وہ جو پروڈیسر ہمارے بیٹھیں ان سے ہے میرا کوئیسن جی کوئیسن بھی ہے اور ایک سجیشن بھی ہے جی جی سجیشن یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے محب وطن ہونے کے حوالے سے آپ ایسی چیزیں پروڈیوس کریں جس سے وطن عزیز کی محبت اجاگر ہو اور پاکستان کا جو ہم انٹرنیشنل لیول پر یہ پرگرام دیکھے جاتے ہیں تو باہر کے موالک میں بھی پاکستان کی محبت لوگوں میں اجاگر رہے بلکل بلکل سی اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھے پروڈیوسر کے لیے وہ کونسی خصوصیات ہیں جن کو ڈاپ کرنے سے ایک اچھا پروڈیوسر بانا سکتا ہے بہت اچھے سوال دیا بہت شکریہ اکرم صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی دیکھیں کالرز ہمارے پوچھنا چاہتے ہیں نہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں بلکہ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان سے محبت کے حوالے سے یا پاکستان کے کلچر سے محبت کرنے والے پاکستان کی جتنی بھی روٹس جہم کہہ سکتے ہیں روٹس سے جڑے ہو جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کے ٹو چینل اگر دیکھتے رہیں تو آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ پورے پاکستان کے حوالے سے کتنی محبت رکھتے ہیں ہمارے سارے انکرز سارے پروڈیوسرز بلکہ مدرسر اور صاحب ہم لوگ اکثر بتاتے بھی ہیں کہ ما شاء اللہ سے ہماری کیٹو ٹیلیویجن میں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے ہر سکوبہ ہر علاقے کے لوگ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ہر زبان آپ کو سننے کو مل رہی ہے اور میسج جو بھی ہے میسج ہر پروگرام میں آپ کو جب بھی ملتا ہے اس میں پاکستانیت کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے یا کسی بھی آپ دیکھ لیں کسی ڈراما میں بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کیا جائے گا آپ کو ملک سے اپنے وطن سے اپنی جو ہماری روایات ہیں تہذیب اور روایات وہ ہم نہیں چھوڑتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ چینل ایسا ہے ہمارا کہ ماشاء اللہ سے ہر بندہ ہم لوگ نہیں کہتے کالرز اکثر کہتے ہیں یا ورسا پہ بھی یا ہمیں جب فیڈ بیک آتی ہے تو کہتے ہیں یہ واحد ایسا چینل ہے جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں مطلب ہمیں کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی اپنے والدین کے ساتھ بھائی بہنچ سارے کھٹے ہو کے دیکھ سکتے ہیں پسی آپ لوگوں سے بات بہت کی کدھر ہے رونی 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 جو گاڑو ہے رونی کا حصہ بہت اہم کریکٹر ہے کیونکہ رونی ان کا مزاج اس کا حیومر ایسا ہے کہ جس کے وہ سٹوری ان کے گرد بھی چیزیں گھوم رہی ہیں کیونکہ وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا کال لیتے ہیں اور کال کے بعد پھر رونی کو ذرا بلاتے ہیں کدھر گیا ہلو جی اسلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں شیخ خوابت بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے وہ سے مکار شیطی جی آبیت صاحب کیسے ہیں آپ اور یہ بتائیے گا کیٹو ٹیلیویجن پہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے جو لائیو ڈراما ہوتے ہیں جو گاڑو کمپنی اور گھر جمائیں جی میں ڈراما تو کام دیتا ہوں لیکن بس میں کالوں پر لگتا ہے کالیں ملاتا رہتا ہوں تو میں سیاستی مل لوگ ہوں میں میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے مل لوگ پر اچھے لوگ آئیں اور اچھے اچھے کام کریں لبیگ پاکستان کی خدمت کریں اچھے خدمت کریں جو مکرپشن ہو رہی جو بھی ہو رہا ہے دعا کریں اللہ باگ ہمیں اچھے لوگ دے اور کرونا سے ہماری جان چھوٹے کرونا سے پوری دنیا کی ٹھیک ہے بہت شکریہ آبیت صاحب آبیت صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے اچھے اچھے کام کریں یہ کریں بکر تو ہم جیسے مدسر ابھی بہت بھی کر رہے تھے ہم ہمارا چینل جو ہے اس میں ہم اس میں ہمیں فخر محسوس کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ سے بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں ہم جس فیملی پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستانیت کا ہی ہے پاکستان سے محبت کا ہی ہے اور لیڈی مطلب دراما ہی جو ہمارے دونوں چل رہے ہیں بلائے اور لیڈی مطلب دیپریشن کا شکار ہوتے ہیں باہر سے آنا گھر کی بات فلان ہی گئے اور یہ دراما سیریل کر کے تو اب جو دیکھتے ہیں ہمارے کالرز خیال کر رہے ہیں مجھے اس کے خیال کی بات چائنے مانگو چائنے مانگو چائنے مانگو چائنے مانگو کیا کہ کب چائے لیے ہی اب یہ دیکھیں ہمارے بلوسر صاحبے کیوں آپ اس پرکھیں وہ فرقا مان گئے کہ اچھا میں بھی بجوا دوں اے وقاس ہاں کم بدلیں گے اچھا جی ہم دکھاتے ایک پیکج ایک چھوٹا سا پیکج ہے اس کے بعد آتے پھر رونی کو بلاتے اور ان سے مزی مزی کی گب شب بھی سنتے ہیں تو پیکج دیکھتے ہیں خوبصورت ہے میرا سنم بہت خوبصورت ہے میرا سنم بھیج کے نہ داؤ فرمو پچھے کھل کے چوری چوری گلنس رو نہیں ہے بالیا بالا پتہ نہیں کتے رہ گئے رزاق باجی اٹھا نا رزاق باجی کیوں نہیں بول دیو بے اگر ایتھے مار گیا تھی سارا کیس میرے تھی آجل سی ایسا میں جاں مارسا کہ سب بھی مر جلے تے لاٹھی بھی نہ ترٹے اس وقت پہ دنگرہ دا ڈاکٹر آڑنا اوہ وڈا جا ٹھیکا لاکے زیرو دا اسا مار چھوڑا میں آڑنا ڈاکٹر نا انسان نما دنگر ہے اس طرح کرنے اسا پنج ایتھے ایتھے پر لائے کٹھا تے نہیں ہے پنج ازار سیسی میلین دا اسا ٹھیکا لا تاکہ مکمل ٹھیک ہو جلے انجیں کیا ڈاکٹر صاحب جلنوں 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 بلیدہ اوہ 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 ہماری بیچ میں کچھ سیکرٹس ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں مجھے کیا پاس آتا تھا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی بات نہیں کریں گے ماشاء اللہ آرٹسٹ اس میں کام کر رہی ہیں گھر جماعی کے پروڈیوسر اور یہ چیزیں اگر ہم ان کے پروڈیوسر سے ہی پوچھیں ہاں تو وہ پھر مزا گھر جماعی کے پروڈیوسر ہے آماز 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 مجھے چھٹی ملے احتیاط ضروری ہے احتیاط کرنے چاہیے اچھے جی بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر رونی سے بھی رونی وہ گھر جمائے کے پروڈیوسر کے طور پہ رونی کے طور پہ نہیں آئیں گے ان سے ہم بات کرتے ہیں آج سے اور ان لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جو مشکلات رہے ہیں جو بریک کے دوران جو مجھے پیکچھ چلا رہے تھے اس دوران جو بری سٹوری سنا رہے تھے وہ سٹوری بھی آپ کو سننیں گے بریک لیتے ہیں جی اب سے زیادہ سکرپ جو بھولتی ہے وہ سام بھولتی ہے ہی اللہ اس سے بجا سے کس 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 قر�an جی نا اپنی دیر ہو گا اپنے آپس میں گھٹے ہیں یہ کیا ہے وہ اتنا اید ادام سے ہمار پیاں گیا سارے ہم لوگوں گبشا کر رہے ہیں سلام علیکم دشتر کہ کھانے کے پروگرم میں پہ اunching کی تک سا ہے آنے کے تک سا ہو ہیں بڑے اسے بار سے سنے اس سے بڑے اسے بڑے اسے باد ہے بس ہے جب آپ بنے رانی اور ما شہ اللہ کافی عرصے سے بنے تو یہ پھرم بھم بھمی ہو جاتایا ہے ہمارے سمیلیں گے یہ بھی ہمارے پردکشن ٹیم کا حصہ ہے اور ہمارے گھر جماعی کے پیموئے سے ہے اماد ہماری یہی بات ہو رہے کہ بہت ہی لیٹا ہے کوہ بہت ہی لیٹا ہے کر رہے ہیں تکرم کے بعد موجود ہے کہ اس کی دیکھم ہو گئے تو آج ہوا مجد اپنی عماد جائے وہ گھر جماعی اس کے booster ہیں تو عماد ہماری یہ بات عماد ہے کے رے ہیں قبر عماد کے اندر ایک بہت ہی حتر اکی کوئی کترناک کی سم کا ایک بندہ رہت ہے ایک پارٹی کا لیڈر ہے جو مجھے یاد آیا لیکن بتانا نہیں جاؤ گے کہ مجھے بھی بات یاد آیا یہ گیپس کی اچھانا اکسے آج جہو شکر ہے آپ نے شکر ہے آج جہو گفتم یہ کیسی کو گفت عرقی لڈکی یہ جیستر ہے سوچھنا ہم serge کو اس کی چلاسو ہماری گھر جمعہی تو آپ ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں اور کیسا ایکسپریمنٹ رہا ہے یہ یونیک ایک ایکسپریمنٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ سے کئی تو ٹیلیویجن پہ ایویٹی چینلز پہ ہم کہہ رہے ہیں خیبر پہ بھی ہو رہا ہے ایوٹی خیبر پہ بھی ہو رہا ہے کیٹو ٹیلیویجن پہ یہ دو لائیو رام ہے آپ کا تجربہ ایز ای پروڈوسر کیسا تھا اچھا یہ بڑا تھوڑا میں کہوں گا کہ مشکلات مجھے بتائیں بلکل کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑے آسان کام ہیں آگئے ایکٹنگ کر لی پروڈوسر بیٹھا انسٹرکشنز دے رہے خاتم اس کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا تب بندے کا دل بڑا خراب ہوتا ہے کی تیمینہ ہے نا تم لوگوں نے کیا ہاں جی ہمارا بتائیں میں آپ کا کس طرح کرتا ہے میں بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میڈم سلوی جو ہے شربت کے وان ایک وہ ٹوکی ٹوکی جا رہے ہیں شربت کے وان پیچھنے کیا ہے مجھے بھی یہی لائی ہے کہ آج میری بولتی نہیں بند ہو رہی ہے سوری یہ تو جس ایک جوک کی بات ہی لیکن ایکسپیرینس کے حوالے سے اگر بتاؤں تو میں تو سچی بات ہے کنفیوز ہو گیا تھا جب مجھے پتا چھلا کہ جی آپ نے گھر جمائی کو پروڈوس کرنا ہے مجھے تھی کہ میرا ریجنل پروگرامز کے اوپر اتنی گرپ نہیں تھی اور دوسرا سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ ماشاءاللہ اگر آپ گھر جمائی کی جو ٹیم ہے اس کو دیکھیں اس میں جو ایکٹرز کام کر رہے ہیں وہ ایک میں کہوں گا کہ منجھے وے لوگ ہیں اپنے کام کے حوالے سے ایک پرفیکشن ان کی بہت زبردست ہے تو ان کو ان سے کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آبیسی پروڈیوسر بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کنوے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن میرا مزے کا سین یہ ہے کہ مجھے ساسطح اپنے لیے بہت ساری گائیڈ لائنز مل رہی ہوتا ہے مات آپ کی بات سے پہر میں ایک کال لے گا چاہتی ہوں ہلو جی اسلام علیکم بالیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے جی جی ایڈوکیٹ چودری محمد یونس کجر اسلامباد سے جی کیسے ہی آپ ٹھیک ہیں آپ سب خیریت سے ہیں شکر الحمدللہ جی ہمیں یہ بتائیے گا کیٹو ٹیلیویجن دیکھتے ہیں جی جی میں بڑا بگ پین ہوں جی کیٹو ٹی وی کا بڑے کریٹیو لوگ ہیں اچھے پروگرمز کر رہے ہیں خاص طور پر جو فن کے حوالے سے یا تھوڑا سا آمیوزمنٹ کریکٹرز جو آپ کے ڈراما دیکھتا ہوں تو بڑا مزا آتا ہے جو ایک کرتا ہوں کون سے ڈراما دیکھتا ہے جو گارو کمپنی اور گھل جمعی نہیں تھے ٹی میک ٹی میک ٹی ایٹیو زون ہے آئی ریلی ریٹ پینڈ ہمم تینکیو اور میرا ایک سجائشن ہے کہ ہمارے یہ جو علاقہ ہے جو پنڈی اسلام آباد مانسیرہ اور یہ جو ابیٹ آباد اور ہزارہ ڈوین اور ساتھ ہی راول پنڈی بسکلی آئیڈنٹیٹی کریسز کے حوالے سے اگر کچھ آپ کریئٹ کریں تو کیونکہ سارے پروینشلز جو ہمارے سودے ہیں بھائی یہاں پر دیفرنٹ کائنڈ آئی کلچر تو وہ سارے یہاں آتے ہیں اسلام آباد میں بھی اور یہاں پر سارے بھائیٹی آئیڈی پیپل آئیڈی اس حوالے سے جب انکہ انٹریکشن ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آ پاتی کیونکہ ان کا زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں ہوا ہاتا ہے ہزارہ بیلٹ میں یا پنڈی میں تو ایڈنٹیٹی کریسز کا تھوڑا سا ایک سیکٹر جو ہے وہ ریز ہوتا ہے اس حوالے سے اگر کوئی آپ کچھ کام کرنا چاہے تو اگر کوئی آپ کچھ کام کرنا چاہے تو اگر کوئی آپ کچھ کام کرنا چاہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی کریسز کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے لئے کریں گے اس کے لئے بھی لیکن پروگرامز تو ہمارے ہوتے 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 ہیں انہیں کے لئے کافی زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم انہیں کو ڈیفرنٹ لینگویج سے آپ آئیڈیا پاکاس مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہزارہ اور مانسہرہ کے لوگ یہ جو ایڈوکیٹ ساپ تھے کہا 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 ہوتے ہیں ہاں 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 مقصد کیا تھا ان کا یہ ہے ہاں ہاں وہ مجھے بتائی لیکن کام کرے اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کے لئے کام کریں کیونکہ وہ آئیڈنٹیٹی کریسز کا شکار ہیں میں خیال میں پندی میں آکے اپتا بات کے لوگ یا مانسہرہ سے پندی میں آکے اس طرح کچھ کہہ رہے تھے اٹوکیٹ ساب سوری آپ کی آواز زرہ سلو آ رہی تھی مجھے سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ کے پاس یہ جو سٹوری کیونکہ ہر اپیسوڈ میں الگ سٹوری آپ لے کے آتے ہیں اس کے پیچھے آپ کیا کتنی آپ کی محنت ہوتی ہے ہر وقت آپ کا ایک نیا وہ ہوتا ہے کہ اس طفح سٹوری کیا لے کے آگے مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پرابلم اس ٹائم ہاتا ہے کہ ایک چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ویک پہلے ایک پلوٹ ہم بنا لیں ایک سٹوری بنا لیں اس کو پھر ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ سب مل کے یہ ہم کام کریں گے مسئلہ اس ٹائم ہوتا ہے جب پروگرام سے تقریباً کوئی آماد آدھا گھنٹہ پہلے کال آتی ہے یا گھنٹہ پہلے جس کردار کے ساتھ کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار میں تو آج فلاں پرابلم میں پھنس گئے ہوں تو دیرا ایمپوسیبل ہے آنا اس ٹائم پڑنا کہتے ہیں اوش یہ آدھے گھنٹے میں ہم نے پھر نئی سٹوری بھی بنانی ہے سٹوری اور پھر اس کو مولڈ کرنا اور پھر وہاں پہ تھوڑی ہم لوگ کی الحمدللہ یہ ایک سکل نکلتی ہے میں کہوں گا کہ ہم لوگ ایسی ایسی چیزیں بھی کئی دفعہ کر جاتے ہیں کہ آپ لوگ پکڑ نہیں سکتے ہیں چلے چلے خیر ہے لوگ میں بھی بتانا چاہوں گی اس پر بات کریں اللہ اسلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی محمد اسلام مغل بات کر رہا ہوں نہیں صحیح وال سے صحیح وال سے محمد اسلام صحیح مغل بات کر رہا ہوں صحیح وال سے اسلام مغل صاحب جی بتائیے گا آپ دیکھتے ہیں کیٹو پہ آج میں نے جگاڑو کمپنی اور گھر میں جی بلکل 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 بروں جی ہاں جی آگے آجا پروغم دیکھتے ہیں جی ساز کو چلا ہم سٹر سے پہلے ساز کچھ لام ہو میری پر ایچھے تو آیا جا آپ کی آواز کتری آپ کی آواز کر رہے ہیں چلے کال ان کی کرتا ہے ان کی آواز نہیں آرہی تھی کچھ بتا رہے تھے ہاں جی کولفز ہاں چلے خیر کولفز ہاں کچھ اگر آواز آجاتی ہاں اگر آواز آجاتی ہاں اگر آنیا و کچھ بتا رہے تھے لیکن کہ آواز کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس 4 منٹ ہے ہمیں جلدی دلی بتائیے گا وہ وہ بندہ نہیں آیا جو ہوسٹ ہوسٹ تو نہیں کہہ سکتے اس میں جو آرٹیسٹ ہی کہا ہے آرٹیسٹ تو بندہ نوے اس ٹائم پھر آپ سٹوری چینج کرتے ہو اور وہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ ٹائم بھی کم ہے سٹوری بھی چینج کرنی ہے اور اس کا اینڈ بھی بنانے اینڈ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اینڈ پہ کیا کر رہے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے میں سام سے پوچھنا چاہوں گی سام ٹائم ہمارے پاس کام ہے مجھے ہی بتائیں آپ کے پاس اگر سکرپٹ ہو سکرپٹ ہوتا ہے نا آپ اس میں سے کیوں اچھا آپ اس میں سے کوئی سنٹنس بھول جائے کوئی پیرگراف بھول جائے اور آپ کو پتا نہ ہو کہ اس کے بعد میں نے کیا بولنا تھا وہ تو لائیو ہوتا ہے تو لائیو میں آپ کس طرح ہے ہاں جی اس کا جواب میں نے کیونکہ رونی کا کریکٹر یہ کھا ہے اس کا جواب میں دل دینا چاہوں گا اس کے لیے ہم نے سپیشل موقعات حائر کی ہے جو سام کے کانے سب ردست پتا رہے ہوتے ہیں اب یہ کریں اچھا موقع ہے جو یہ موقع ہے یہ موقع ہے یہ موقع ہے یہ موقع ہوتے ہیں اچھا تو ادھر سے بتا رہے ہوتے ہیں پیار ہو جاتے ہیں ادھر سے پک کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ کیلئی پوائنس ہے دیکھنے یہ پک کیسے ہو رہا ہے لائیو دراما میں آپ کے پاس اپنا چانس نہیں ہوتا کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں گے پروڈوسر کی جیسے ہم پروگرام میں ابھی واقع ہوتے ہیں میں چپ کر جاؤں گی توڑی گر میں آپ پتہ ہے حالت کیا ہے اب تو کچھ ٹائم سے یہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا چل رہا ہے بلکل ہم نے مصر کنٹرول روم جو ہوتا ہے اس کا دروازہ کھولا ہوتا ہے اور جو سٹوڈیو کا دروازہ اس کو بھی کھول دیتے ہیں اچھا تاکہ سب کو میں سے چلا جائیں ادھر سے ادھر 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 سے تاکہ جو ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر ساری سٹوری چینج ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دو بار دو چکے ہمارے پہنی سے مجھے نا بجائے اس کے کہ ایک بندے کو پروڈیوسر بتاتا رہے تھوڑی سی آواز اچھی کر کے سب کو مسیج پورتا رہے اچھا اور ساہم مجھے یہ بتائیں ائر پیس آپ کا لگا ہوتا ہے پروڈیوسر ادھر سے اگر آپ کو کچھ بول رہا ہو تو آپ کا تھوڑا سا وہ نہیں ہوتا کہ ذہن اگدم سے وہ جاتا کہ کیا بول رہا تھوڑی سی خاموشی آجائے اس طرح ہوتا ہے بچ بیچ میں کوئی ہوتا ہے مشکلات ہو جاتا کبھی کبھی ہو جاتا ہے پچھلا ہمارا تھا تو یار اچھا اوہ اوہ اکس مرہ آرہ 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 آتی ہیں مشکلات مجھے مددسلے کو جگہ میں کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے اچھا اگلائی مول دیا چھٹی میں نے کہا ہاں اچھا ٹھیک ہے تو ہو جاتے ہیں آپ کیونکہ آپ سامنے بھی بیٹھے ہیں آپ ان کا بھی سن رہے ہیں رونی ہیں جیسے حماد بھائی ہیں نوشی نے سب کو اکتھا لے کر بھی چلنا آتا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس میں ایک 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 اچھی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے ان سب کا بہت بہت شکریہ ناظرین بس اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا اتنا مزہ ہرہا ہے ہمارے اپنی دوست آ رہے تھے ہماری اتنی اچھی پروڈکشن پہ باتیں ہو رہی تھی اور میں کچھ سیکھ رہی تھی کچھ سن رہی تھی ان کے آپس کے کیا ایکسپیرینس آپس میں ان کے کیا تجربات ہے تو وہ بھی میں سن رہی تھی کیا مستیاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں وہ بھی میں سن رہی تھی بڑا مشکل کام ہے لائیو ڈراما کرنا اور ماشاءاللہ سے ایوی ٹی چینلز نے یہ انیشیٹیو لیا انیشیٹیو لیا یہ رس پٹھایا یہ رس پٹھایا یہ رس پٹھایا انہوں نے کہا جو بھی ہے ہم کریں گے اور مشکلات ہو رہی ہیں آری بیچ میں لیکن وہ ہم جار رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ساری چیزیں بس آو ہاں وکا ہم جارے ہیں یہ آتا ہے اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بھائی خدا دے بیٹھ گئی اونٹ خدا دے وکا خدا دے ساتھ رکھا